آج میں آپ کو ایک دم پرفیکٹ کھیر بنانے کا صحیح طریقہ بتانے والی ہوں ایک دم ربڑی دار ملائی دار شاہی کھیر بن کے تیار ہوگی اس کے لیے آپ کو کچھ یہاں پہ خاص ضروری باتوں کا خیال لکھنا پڑے گا تو کھیر بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ڈھائی مٹھی چاول کا استعمال کیا ہے نورملی پلین باسمتی رائز ہیں تو اس کو میں نے لیا ہے ایک کپ چاول ہے اور اگر آپ ناپیں تو یہ ڈھائی مٹھی چاول ہے ایک لٹر اگر آپ دودھ کی کھیر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک مٹھی چاول یوز کیا جاتا ہے تو ویسے تو کھیر جو ٹوٹے ہوئے چاول یعنی کھنڈا کنکی جس کو بولا جاتا ہے اس کی بھی بنائی جاتی ہے اگر وہ چاول نہیں ہے تو ہم ثابت چاول کی بھی بنا سکتے ہیں تو چاول کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے تین سے چار بار اب کھیر بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے سوا دو لٹر فل کریم وفیلو ملک لیا ہے اس میں میں نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا ہے دودھ کو میں نے چھان کر اسے پانچ منٹ پہلے اُبلنے کے لیے لکھ دیا تھا دودھ اچھے طریقے سے گاڑا بھی ہو گیا ہے آپ کو پہلے دودھ کو چار سے پانچ منٹ تک اُبال لینا ہے اس سے آپ کی کھیر ایک دم گاڑی ملائی دار ربڑی دار بن کے تیار ہوگی دودھ میں پانی بلکل بھی نہ ایڈ کریں اب جو ہم نے چاول دھوکے رکھے تھے یہ ڈال دیتے ہیں چاول کے اندر جو بھی تھوڑا سیکسا پانی ہے اسے ہم نکال دیں گے اور بچے ہوئے چاول بھی ڈال دیں گے چاول کو ڈالنے کے بعد آپ کو دودھ میں اسے کنٹینیو دو منٹ تک چلانا ہے اگر آپ آدھا یہ ایک منٹ تک ایسے ہی دودھ میں چاول ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں تو چاول میں گاٹھے آ جاتے ہیں گھٹھلیاں سے آ جاتی ہیں تو بعد میں گھلنے میں پرابلم ہوتی ہے چاول اکٹھے سے ہو جاتے ہیں دودھ میں چاول ڈالنے کے بعد آپ کو کنٹینیو دو منٹ تک چلانا ہے اور دیکھئے کتنا گاڑا دودھ ایک دم سے ملائی آ رہی ہے دودھ کے اوپر سائٹس پہ بھی کافی ملائی آ چکی ہے تو اس طریقے سے ہم پہلے سے دو منٹ تک کنٹینیو چلائیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ خاص خیال رکھنا ہے کہ برطن جو آپ کو کھیر بنانے کے لیے لینا ہے وہ بھی بہاری تلیقہ ہونا چاہیے تو یہاں پہ کھیر کو بنتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں تو ایک بار میں اسے چلا دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک گلاس اس میں دودھ اور ایڈ کر دیا تھا دودھ مجھے کم لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے یہاں پہ ایک گلاس دودھ اور ایڈ کر دیا تو کل دھائی مٹھی چاول دیئے تھا تو اس لیے اس میں میں نے دھائی لٹر دودھ کا استعمال کیا جب چاول اچھے سے گھلنے لگے آپ کو لگے کہ چاول اچھے طریقے سے پک چکے ہیں پھر آپ کو چمچ کی الٹی طرف سے اچھے طریقے سے تین سے چار منٹ تک کھیر کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ایک دم سے گھل جائے دودھ کے اندر بلکل بھی چاول کا ثابت دانا نہیں رہنا چاہیے اور بہت ہی سلو گیس پہ آپ کو کھیر کو پکانا ہوتا ہے ہائی فلیم پہ کبھی بھی نہ پکائیں جب اس طریقے کی گاڑی کھیر ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں ایسے بنتے ہوئے تو یہاں پہ میں نے کشمش کاجو اور کھجبوجے کے بیس ساتھی بادام لیے ہیں کشمش کو میں نے دھو کر ڈالا ہے ساتھی میں نے کوکونٹ لیا اسے گریٹ کر لیا ہے اور ہری لائچی بھی تین سے چار میں نے کوٹ کر ڈال دی ہیں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اچھے سے ملائیں گے تو گائز یہاں پہ جب میں نے ڈرائی فروڈ ڈالے تھے نا تو میں نے چینی بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دی تھی دھائی سو گرام تو مجھے یہاں پہ کیمرہ آن کرنے کا خیال بھول گیا تو اس کے لئے میں ساری بولتی ہوں ایک بات کا آپ کو یہاں پہ ضرور دھیان دینا ہے کہ جب بھی ہم کھیر کے اندر چینی کو ڈالتے ہیں تو کھیر تھوڑی سی پتلی ہو جاتی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر تھوڑی پتلی ہو گئی تو میں نے چینی پہلے ڈال دی ہے تو جب اس طریقے سے ایک چینی ڈالے آپ تو اسے دو منٹ تک کے لئے التے چمسے ایک دم میش کر لیں اس میں ایک بھی چاول کا دانہ نہیں ہونا چاہیے تب ہی ٹیسٹی کھیر بنتی ہے گیس کو میں نے پہلے ہی آف کر دیا چینی ڈالے سے پہلے ہی آف کر دیا اسے تھنڈا کرنے کے بعد ہم سرو کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے ایک گھنٹے کے بعد ایک بول میں سرو کر لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کتنی گاڑی ملائی دار ہماری کھیر بن کے تیار ہو گئی ہے اور ایک لیٹر کھیر بنا رہے ہیں آپ دودھ میں تو ایک مٹھی چاول لیں تو بڑا سے یہاں پہ ہم بادام سے اسے گارنشنگ دے دیتے ہیں تاکہ لک اچھا آ جائے تو بہت ہی ٹیسٹی آپ کی یہ کھیر بن کے تیار ہو گئی تو اس طریقے سے آپ اس کھیر کی ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں آپ اپنے پسند کے حساب سے کوئی بھی اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں گرم کھانا چاہیں تو گرم کھا سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے فریج میں تین سو چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر آپ اسے سرو کر سکتے ہیں تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا فیملی فرینس کے ساتھ شیئر کیجئے گا